گھر میں برکت کے لیے آج میں آپ کو ایک ایسی سورے کے بارے میں بتا کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے گھر میں برکت دکان میں برکت اور کاروبار میں برکت ملے گی دشمن پیچھے ہٹتا چلا جائے گا جادو اثر نہیں کرے گا بری نظر کا سایا نہیں لگے گا اس عمل کو کتنی بار کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس وقت میں کرنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہوگا اور ہمیں کیسے کر کے اس عمل سے فائدہ حاصل ہوگا وہ آپ ویڈیو پورا آخر تک دیکھئے گا ہر ایک بات کو سمجھئے گا تاکہ آپ عمل کریں تو عمل سے آپ کو فائدہ حاصل ہو ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ سوتے وقت اللہ کا نام پڑھ کر سوئیں اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقت پر سورے آیت القرصی کو پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خواب اور تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرماتا ہے اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں دشمن کا ڈر دور کرنے کے لیے آج لوگوں کے اندر اتنی جلن اور حسد بھری ہوئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں کوئی کسی کے مالکہ دشمن ہے تو کہیں کوئی کسی کی جان کا دشمن ہے اگر ہم ان دشمنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورے کو پڑھیں جو ہم آپ کو بتائیں گے کتنی بار پڑھنی کیسے پڑھنی کس وقت میں پڑھنی ہے وہ آپ اس ویڈیو میں جان کر ضرور جائیے گا ویڈیو پسند آئے تو دل سے لائک کر دیجئے گا اس ویڈیو کو اور چینل پر پہلی بار ہیں تو وضیفہ پابر چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر کسی کو اپنی جان اور مال کے کھونے کا ڈر لگا رہتا ہے لیکن سچے ایمان والوں کو ان دشمنوں سے ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی حال میں فضے ہیں جہاں سے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے اور آپ پریشان ہیں تو آپ اس سورے کو پڑھیں گے تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا بہت سے بھائی بین کہتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہے گھر کے اندر برکت نہیں ہے کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بہت سے لوگ ہیں جو محنت تو بہت کرتے ہیں آپ نے ان کی تاریخ میں ہی سنیوں گی کہ رات دن محنت کرتا ہے بندہ لیکن اس کے جو روزی ہے اس میں برکت نہیں ہو رہی ہے وہ بیچارہ پریشان ٹینشنوں میں ہے گھرہ ہوا ہے گھر میں بچوں کی شادی کرنی ہے گھر لینا ہے گاڑی لینا ہے لیکن پیسہ تو بہت لاتا ہے لیکن اس میں کوئی برکت نہیں ہے تو آج میں آپ کو ایک قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کے بارے میں بتا کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ کی روزی میں بے شمار برکت ہوگی بری نظر اور کالے جادو سے حفاظت کے لیے آپ اس عمل کو ایک بار ضرور کر کر جائیں لوگوں کو آئے دن بری نظر لگ جاتی ہے کسی کو اس کے حسن کی وجہ سے تو کسی کو اس کے مال کی وجہ سے تو کسی کو اس کے گھر کی وجہ سے یا پھر اس کے بچوں کی وجہ سے تو بری نظر سے ہم کو اگر بچنا ہے تو آج اس عمل کو کر کر ضرور جائیے گا اور اگر آپ اپنا مال چوروں سے بچانا چاہتے ہیں اپنے پیسے کو اور اپنی دولت کو چوروں سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے آپ ایک کام کیجئے گا تین بار شروع میں آپ درود پاک پڑھئے گا جو سا بھی آپ کو درود پاک یادو وہ درود پاک پڑھ لیجئے گا اور اس کے بعد آپ کو آیت الکرسی یعنی کہ یہ عربی میں میں نے لگا دیا ہے یہ دیکھئے گا اس طریقے سے آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہوگی اور آپ کو یہ آیت الکرسی روز ڈیلی پڑھنا ہے اب بہت سے بائی بین کہیں گے کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے ہم پڑھنا ہی نہیں جانتی ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے پڑھی جائے گی تو لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں ویڈو کے آخر میں ویڈو کو لگا دوں گا وہ میں آپ کو ویڈو کے آخر میں بتاؤں گا کہ کیسے کر کر آپ کو سننی ہے اور اس کے بعد تین بار آخر میں بھی آپ آیت الکرسی کو پڑھئے گا اس کے بعد اللہ سے دعا کیجئے گا جو بھی آپ کا مقصد ہو جو بھی آپ کی پریشانی ہو اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ اس آیت الکرسی کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی اور آپ کے گھر میں آپ کی روزی میں بے شمار برکت ہوتی چلی جائیں گی جو بھائی بھائی نہیں پڑھنا جانتے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ میں نے آپ کے سامنے آیت الکرسی لگا دیئے اس ویڈیو کو آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ آیت الکرسی والی ویڈیو پر پہنچ جائیں گے وہاں پر آپ جا کر تیز آواز میں آیت الکرسی کو سن لیچے گا چلی دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ